بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی کی بیورز کیسے ہیں آپ امیدہ بیٹو ٹھیک ہوں گے ویٹو ٹو میں چینل ایزی کوکی من مشکات تو آج جو میں ریسی پی آپ لوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ بہت ہی آسان بھی ہے اور مزیدار بھی ہے زود حضم بھی ہے جیسا کہ آج کل گرمیوں کا موسم ہے اور پھر اس میں روزے جو آ رہے ہیں اس میں تو کوئی بھی بھاری چیز نہیں کھائی جا سکتی تو اس لیے ایسے سالن بنانے ہیں کہ جو ہیلڈی بھی ہوں زود حضم ہوں اور ذائقے میں بھی اچھے ہوں اور جلدی بھی بنتے ہوں تو اس میں میں نے ڈالا ہے جی مٹن کے ساتھ ٹنڈا اور آلو اور ٹنڈا ڈالنے کی وجہ سے جو مٹن کا جو بکرے کے گوشت کا جو بھاری پان ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے اس کی جو خاص قسم کی سمیل ہے وہ بھی نہیں رہتی لیکن کن ٹپس کی وجہ سے وہ آپ ویڈیو دیکھی گا اس کیپ نہیں کیجئے گا بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزیدار ہے یقیناً آپ نے کو ویڈیو اچھی لگے گی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو چلیے جی شروع کرتے ہیں اس کیلئے میں نے لیا ہے مٹن یہ ون کے جی ہے اور یہ جو بھی میں مٹن گوشت مگاتی ہوں یا بیف کا ہوتا ہے تو یہ جو لگ پیس ہوتے ہیں اس میں سے منگواتی ہوں تو ایک تو اس وجہ سے بھی گوشت کی سمیل کم ہوتی ہے اور اب میں نے اس میں ڈالا ہے نمک بند ٹیبل سپون جو کہ اس میں یہاں تھوڑی سی وڈیو سکپ ہوئی ہے ایک پیاس چاپ کر کے ڈالا ہے چھوٹا پیاس تھا اور سات پانچ چار پانچ جوئے لسنتے ہیں جو موٹے جوئے ہوتے ہیں موٹے جو گلیاں ہوتی ہیں ان کو میں نے چاپ کیا ہے اور ساتھ ہی تقریبا ڈیڑ دو انچ کی ادر کا ٹکڑا ہے جسے اس طرح چھوٹے پیسز میں کٹ کے یہ ڈال دیا ہے باقی اور کچھ بھی نہیں ڈالا اب یہاں کور کر کے اس کو پریشر دیں گے اور گلنے تاکہ اس کو پکائیں گے تو یہ جی گل گیا ہے اور یہ دیکھئے آرام سے اتنا گل گیا ہے بہت زیادہ بھی نہیں گلانا ہوتا اس لئے آپ اپنے پریشر ککر کے ٹائم کو مد نظر رکھ کے تو ٹائمیں لگایا کریں اب یہاں پہ ہاف کا کوئل لیا ہے اور اس میں یہ دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں جنہیں اس طرح چاپ کر کے ڈالا ہے اور ان کو میڈیم فلم پہ پکا رہی ہوں اور ساتھ جب اتنا تھوڑا سا گولڈن براؤن ہوا تو میں نے فوراں پانی ڈال دیا ادر وائز یہ فوراں براؤن ہو جاتا ہے تو جب آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی اتنا براؤن ہمیں پیاز چاہیے تو فوراں پھر پانی ڈال دیا کریں اس کے بعد یہ دو ٹیبل سپون بھر کے ادرگ لسن ہری میرچ کا پیسٹ ہے جو کے بنا کے میں نے رفریجیٹر میں رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس سے یہ بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ ساری چیزیں اٹر ٹائم تیار نہیں کرنا پڑتے اور اس کے ایک دو منٹ بعد ہی یہ مسالے ہیں لال میرچ آدھا کھانے کا چمچ سفیزیر آدھا کھانے کا چمچ حلدی آدھا کھانے کا چمچ دھنیا پورڈر ایک کھانے کا چمچ اور اسی طرح جو نمک میں نے آدھا کھانے کا چمچ ڈالا ہے کیونکہ سوپ میں بھی میں نے نمک ڈالا ہوا تھا تو اسی انڈ پہ چیک کر لیں گے اگر کام ہوا تو تو باقی جتنے بھی مسالے ہیں سکرین شارٹ آپ لے لیجئے اور اسی طرح جو کالی میرچ ہے وہ بھی آدھا چائے کا چمچ میں نے ڈالا ہے تو تھوڑا سا ساتھ پانی شامل کیا کیونکہ جب بھی ڈرائے انگریڈنٹس شامل کرتے ہیں ساتھ تھوڑا سا پانی شامل کر دیا کریں اور میں جب بھی یہ جتنے سپائسی شامل کرتی ہوں یہ پہلے شامل کرتی ہوں اور ایک دو منٹ کے بعد میں اس میں ٹمارٹر ڈالتی ہوں کیونکہ جو آئل میں جب ہم مسالے ڈالتے ہیں تو ان کی خوشبو بھی اچھی آتی ہے ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور جو مرچ ہے اس کا کلر بھی اچھا آتا ہے حلدی کا کلر اچھا آتا ہے ٹمارٹر کے ساتھ ہی میں نے پانی ڈال دیا اور اسے پھر میڈیوم کلو فلم پہ تھوڑا پکنے دیا تو یہ دیکھے کہ کتنا اچھا مسالہ دانے دانے بن گیا ہے سارا یہ ٹمارٹر اور پیاز ہے یہ اس طرح گل چکا ہے کہ جیسے آپ نے چوپر میں پیس کے ڈالا ہو تو اسے جب کبھی آپ چوپر میں نہیں پیستے تو یہ کہ یہ ٹپ ہے کہ آپ یہ اتنا مسالہ اتنے پکا کے ٹمارٹر ڈال کے ساتھ تھوڑا سا پانی ڈال دیا کریں اور تھوڑا سا اسے گلنے کا ویٹ کریں تو یہ چار پانچ منٹ میں ہی مسالے کی یہ پوزیشن ہوگی اور ساتھ ساتھ بھونتا بھی جائے گا اس کے بعد میں نے گوش شامل کر دیا ہے جو کہ مٹن میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا سوپ ابھی شامل نہیں کیا اور ساتھ سا یہ گوش اب بھون رہی ہوں کیونکہ گوش کو میں نے پانچ چھ منٹ اچھی طرح بھوننا ہے فلم اب میڈیوم کر دیا گیا ہے کیونکہ جب بھی گوش کو بھونتے ہیں تو فلم کو تھوڑا سا ہائی کر دیں اس کے بعد یہ ٹنڈہ ہے میں نے چار ٹنڈے لیے ہیں اور ان کا چھلکہ اتار کے ان کو اس طرح موٹا موٹا کاٹ لیا ہے ایک ٹنڈے کے چار پیس کیے ہیں اور جب تک میں انہیں اس میں گوش کے ساتھ شامل نہیں کرتی تب تک میں نے انہیں پانی میں ڈپ کر دیا ہے تو یہ دیکھئے کہ گوش کتنا اچھا بھوننا چاہ رہا ہے کہ یہ پیندے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا لگتا دکھائی دے رہا ہے تو یہ اتنا بھوننا ہے ہمیں اور ساتھ ساتھ جی یہ مسالہ گوش اچھی طرح بھونتا جا رہا ہے جب پانچے منٹ کے بعد اچھی طرح بھون گیا ہے اس کے بعد میں نے یہ ٹنڈے اور ساتھ میں نے دو آلو شامل کر دیئے آلو ہمیشہ اوپشنل ہوتے ہیں کچھ لوگ پسند نہیں کرتے لیکن ہمارے گھر میں بچے پسند کرتے ہیں اسی ان کی وجہ سے میں ڈال دیتی ہوں تو بیسک جو یہ ریسیپی ہے یہ گوشت اور ٹنڈا کی ہے آلو جو ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی پر ڈیپنڈ کرتے ہیں تو اس طرح اس کو اب زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے میں نے بس شامل کیا مکس کیا اور ساتھ ہی جو سوپ تھا اسے چھنی سے پھن کے اس میں ڈال دوں گی کیونکہ اس میں ہم نے ادرک لسن پیاز اور جو ایکسٹرہ چیز تھی اسے میں نے نکال دینا ہے کیونکہ مسالے میں ضرورت نہیں ہیں اور اڈیم چیزیں شامل کر دی ہیں تو سوپ جہاں پہ کافی تھا اگر آپ کے پاس سوپ سم ٹائم کم رہ جاتا ہے تو پھر آپ تھوڑا سا پانی شامل کر کے اتنا آپ نے شامل کرنا ہے کہ جو ٹنڈا ہے اور جو آلو جو بھی چیز آپ ڈالیں وہ ایزی لی گل جائے فلیم کو تھوڑا سا میوڈیم کر دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا پک جائے تو یہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ آلو کو بھی میں نے چیک کر لیا تھا اور یہاں ٹنڈا کو بھی چیک کر رہی ہوں تو یہ گل چکا ہے اس سے زیادہ ہم نے گلانا نہیں ہے تو یہ دیکھیں کہ ابھی بھی یہاں پتلا پتلا یہ شوربہ ہے جو کہ تھنڈا ہونے پہ تھوڑا سا اور تھک ہو جائے گا یہاں میں نے شامل کیا ہے دھنیا یہ تین چار چمچ آپ ڈال دیجئے دھنیا شامل کریں اور چاہیں تو کچھ لوگ میتھی بھی شامل کرتے ہیں لیکن میں نے یہاں دھنیا شامل کیا ہے کیونکہ ٹنڈا کے ساتھ دھنیا کزائی کا بہت اچھا بنتا ہے کلیم کو آف کر دیا ہے اور ساتھ میں نے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ڈال دیا ہے اور یہاں پہ دو تین منٹ کور کر کے رکھیں گے یا اس وقت تک رکھیں گے جب تک آپ کھانا نہیں چاہ رہے تو یہ دیکھیں جی میں اب اس کا کور ہٹا کے دکھا رہی ہوں کہ کتنا اچھا گوشک لگوا ہے اور ٹنڈا آلو اور شوربہ کتنا اچھا یہ دکھائی دے رہا ہے تو آپ اس کی شکل دیکھ کے ہی اس کی کنسپنسی دیکھ کے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ بلکل بھی بھاری نہیں لگ رہا بہت ہی پتلہ اور یہ روٹی نان کے ساتھ آپ کھائیں روزوں کے حوالے سے یہ ریسیپ بہت ہی اچھی ہے اور ویسے بھی روزوں میں کوئی فالدو سبزی دال نہیں کھائی جا سکتی تو اس طرح آپ تھوڑا سا پتلہ بنائیں اور اسے آپ کھانے میں شامل کریں یقیناً آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اور رنگت کے حوالے سے بھی دیکھ لیجئے کہ کتنی اچھی رنگت اور کتنا اچھا گلاوہ گوشت آلو ٹنڈا یہ شامل ہے اور ٹنڈا کے حوالے سے ٹنڈا ڈالنے کی وجہ سے یہ جو گوشت کا بھاری پان ہے وہ بلکل نہیں رہتا اور اس کے علاوہ تھوڑا تھوڑا یہ پتلہ شوربہ بہت مزا دیتا ہے تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آنے کی صورت میں فیملی فرنز میں ضرور شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں کا بھلا بھی ہو جائے اور میرا بھلا بھی ہو جائے کہ میری ویڈیو دوسرے پسند کریں آپ لوگ تک جو میرا جو میشن ہے جو میں چاہتی ہوں کہ جو میری اس کے علاوہ لگوں تک پہنچے تو وہ پہنچ سکے اور کمیٹس میں اپنے خیالات کا اصلاح ضرور کیا کریں کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسی لگی اور بس اپنے دعاوں میں یاد رکھئے خوش رہیے انجوئے کیجئے اللہ حافظ